السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور ساتھیوں اور صحابہ میں سے ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو صحابیت کا شرف حاصل ہے حضور کے صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے زیادہ عمر پانے والے یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزاج کے اعتبار سے بہت سادے تھے نورمل عام انسانوں کی طرح رہنا سہنا تھا کوئی مزاج میں ٹیپ ٹاپ تکبر غرور نخوت دکھاوا ریاکاری کچھ بھی نہیں تھی نورمل ایک عام انسان کی طرح رہا کرتے تھے علماء نے ان کی زندگی کا ایک واقعہ ویان کیا ہے جو ہم سب کے لئے قابل حبرت ہے اس لئے میں آپ کو سنا رہا ہوں دور عمر فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کو مدائن کا گورنر بنایا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کا گورنر بنا دیا حکومت کا بڑا عہدہ اور منصب ان کو نواز دیا گیا یہ وہاں اپنا کام کرنے لگے شروع میں لوگ ان کو پہچانتے بھی نہیں تھے کہ اتنے عام طریقے پر سادہ زندگی کے ساتھ یہ کون ہے بعد میں مدائن کے لوگوں کا تعریف ہو گیا اور وہ سب پہچان گئیں کہ ہمارے یہاں کے گورنر ہیں ایک مرتبہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے گھوم رہے تھے یوں ہی تو ملک شام سے ایک تاجر آیا اپنا سامان مدائن میں بیچنے کے لئے اس کی نظر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اس نے پہچانا نہیں یہ کون ہے اس نے چھوچا کوئی مزدور آدمی ہے اور یہیں کا کوئی شہری ہوگا تو اس نے مزدور اور شہری غریب سمجھ کر کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ ہی میرا سامان پہنچا دو گے فلا جگہ مارکیٹ میں منڈی میں پہنچا دو گے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہنچا دوں گا آپ نے اپنے کسی عمل سے زبان سے یہ ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں یہاں کا گورنر ہوں اس سے معاملہ تیہ ہو گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے شام سے آئے ہوئے تاجر کا سامان لے کر کے جا رہے تھے منڈی میں منزل پر پہنچانے کے لئے راستے میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے ان کو دیکھا تو پھر اس سے کہا جس کا سامان تھا وہ تاجر سے کہ بھئی تم نے امیر المؤمنین پر تم نے گورنر صاحب پر اپنا سامان لاد رکھا ہے اور ان کو تم نے مزدور سمجھ رکھا ہے بھئی یہ ہمارے یہاں کے گورنر ہیں تو اس کو فوراں احساس ہوا اس تاجر کو اور اس نے معذرت کری ہاتھ جوڑ کر کے کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے محلوم نہیں تھا آپ یہاں کے گورنر ہیں آپ مجھے معاف فرمائیں اور یہ سامان آپ مجھے دے دیں میں خود اپنے سر پر لاد کر کے اپنی کمر پر اٹھا کر کے لے کے جاؤں گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی کا عالم یہ ہے اور الحمدللہ سبحان اللہ کہیں ہمارے اکابرین اللہ نے کیسے پیدا کیے تھے کن کو ہم ماننے والے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اب نہیں میں دوں گئے میں نے جو معاملہ تیہ کیا ہے میں اس کو منزل تک چھوڑ کر کہ آؤں گا میں تمہیں یہ نہیں دوں گا اتنے سادہ انسان وقت کے گورنر اور آج تو کسی کو تھوڑی سی عزت تھوڑی سی شورت مل جائے تو وہ دوسرے کے کام تو کیا اپنے بھی بند کر دیتا ہے مارکیٹ میں جاتے ہوئے اس کو خود کو حیاء اور شرم آتی ہے کہ تم پردھان جی ہوتے ہوئے تم کونسلر ہوتے ہوئے تم ممبر ہوتے ہوئے سامان خریدنے دکان پر آئے اور دکان والے کو بلا لیتے ہوئی اپنے سامان تک خریدنے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہمارے اکابرین کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ گورنر ہوتے ہوئے اگر ایک آدمی نے نہیں پہچانا اور اس نے ایک عام آدمی سمجھا تو ایک عام آدمی بن گئے اور مزدور بن کر کے اس کا سامان اس کی منزل تک پہنچایا ہے ہمیں یہ سبق ملا سادہ زندگی گزاریں زیادہ ٹیپ ٹاپ کے چکر میں نہ پڑا کریں اور زیادہ نخوت اور غرور اور بڑائی کا وہم اور گمان اپنے دل میں نہ پالیں یہ بڑائی ہوتی کوئی چیز نہیں ہے اس کا صرف وہم اور گمان ہوتا ہے حقیقت میں بڑا صرف اللہ ہے بڑائی اور کسی کو زیوی نہیں دیتی کسی کی شائع نشان ہے ہی نہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں مٹی سے جڑے رہیے اور مٹی ہی میں جڑ جانا ہے مٹی ہی میں مل جانا ہے پھر بڑائی انخوت کبر سب کس چیز کی کس بات کے لیے ہیں اس لئے سادہ تریخ پر زندگی کی سانس پوری کیجئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وردہ